سو گائیز ویلکم بیک جانے اندوستانی کی امر میں تو آج بھائی میں بینہ مائک کے ویڈیو بنا رہا ہوں تو ساونڈ کیلٹی کیسے لئے بتا دینا تو بھائی آپ ٹیکنیکل ساگر کو تو جانتے ہو جس نے ابھی ابھی فری فائر کی اگنسٹ ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا نام ہے فری فائر بیکار ہے تو اس کو اپنے ریپلائی کرتے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہیں جیسے کی ٹیکنیکل کے کے نام نائی تھی ویڈیو فل ووچ کرنا تو اسے سٹارٹ کرتے ہیں نہیں نہیں بھائی بولتا کون ہے اسے فری فائر کے بارے میں پہلے تم مجھے یہ بتاو ساگر بھائی بتاو یار میں اس چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اور آپ کے مسکنسپشن کو تھوڑا سا دور کروں گا اور جو ریائلٹی ہے مطلب کی یہ ساگر بھائی بول رہا ہے کہ ہم ہی بولتے ہیں کوئی فری فائر بیکارہ مطلب پب جی والا کوئی بولتا ہوا بھائی میں بھی پب جی کھیلتا ہوں فری فائر کھیلتا ہوں گیمر کے لیے کوئی بھی چیزہ نہیں ہوتی دونوں گیم سیم ہی ہوتے ہیں اور یہ ساگر ہے جو کمپیریزن کر رہا ہے فری فائر اور پب جی کے بیچ میں بارے میں بات کروں گا کہ فری فائر گیم آخر کار اتنا خراب کیوں ہے یا اچھا کیوں ہے اس کے بارے میں بات کرنے گا اب جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں پب جی موبائل انڈیا نہیں آیا ہے پب جی موبائل آلریڈی بان ہو چکا ہے کسی طریقے سے لوگ کھیل رہے ہیں اب جو بچ گیا بیٹل روائل کا جو فیمیس گیم ہے وہ فری فائر ہے اور میں آپ کو بتا ہے تو پب جی سے پہلے بھائی اب نوٹ کر لو یار ابھی یہ بھو رہا ہے پب جی بیٹل روال سا پپولر گیم ابھی فری فائر ہے تو یہ نوٹ کر کر رکھنا یار اسے فری فائر چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں بھی چل رہا ہے لیکن فری فائر اتنی پپولیارٹی گین نہیں کر پایا کچھ وجہوں سے لے بھائی اب بھی یہ بھائی بھو رہا ہے کہ فری فائر اتنی پپولیارٹی گین نہیں کر پایا کچھ وجہوں سے تو وہ وجہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا بولتا ہے یہ اب یہ میں اپنے اوپینین بتا رہا پہلا کہ اس کے جو گرافکس ہیں وہ اتنی ریالسٹک نہیں ہے جو گیم کا کونس لے بھائی فری فائر کے گرافک میں کیا گڑ بڑ ہے بھائی کتنے بڑیا گرافک اور کیا چیئے گیم منا ہے تو بڑیا ہی ہے اور کتنا بڑیا گرافک دے رہے ہیں فری فائر والے اس کو بھی اس میں بھی یہ گلتی نکال رہا ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن جو اس کے گرافکس ہیں وہ اتنے ریالسٹک لوگوں کو نہیں رکھتے جو کیرکٹر موو نہیں بھائی کس کو نہیں لگتے ریالسٹک کتنے بڑیا سکن دیتے ہیں اور کتنا بڑیا گرافک دیتے ہیں اور کیا چیز بھائی کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا گولیوں کی آواز اور ایم کرنے کا جو بھی ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں ہے ارے بھائی یہ گیم ہے تو ریال لائف میں کیوں کمپیر کر رہا ہے گیم کو گیم کی طرح نہیں لے گا ریال لائف میں لے کر جا رہا ہے یہ بندہ تو اور اس گیم میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو کافی ریالیٹی سے دور ہیں جو بھی گیمپلے ہو رہا ہے وہ کافی حد تک پر لے بھئی یہ سٹوڈنٹ بنا کر سوٹے گا اس ویڈیو میں آپ کو ریل زندگی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں چاہے کیریکٹر کی مومنٹ ہو چاہے وہاں پر کوئی بھی آس پاس کی سراؤنٹنگ ہو ایک گیم اس طرح کا ہوتا ہے جس میں سب کچھ آرٹیفیشیل جیسا لگتا ہے فیوچرسٹک لگتا ہے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اصل زندگی میں نہیں ہوتی اب میں یہ اپنی اپنی شیئر کر رہا ہوں اور وہاں پر جو گھاس کا ٹھیک کمال ہے یار تو کھیر ٹریکٹر کو بتا رہا ہے کیا بتا رہا ہے کھیر ٹریکٹر تو اس میں ہی مل جائیں گے تجھے کھیر ٹریکٹر دیکھنے ہیں تو ویڈیو سے بار آیا تھوڑا اب یہ تھوڑی سی فائن ڈیٹیلز ہیں جو کہ یہ گیم لور یا جس نے بہت زیادہ گیمنگ میں جس کو انٹرسٹ ہے وہ نوٹیس کرے گا اس چیز کو نہیں بھائی سارے بڑے بڑے گیمر کھیلتے ہیں یہ اس سے تھوڑی ہوتا ہے وہاں پر کھیت پیڑ دیواریں ٹوٹی دیواریں دروازے کافی ریالسٹک دکھائے گئے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے فری فائن یہ پب جی کے بارے میں بات کر رہا ہے وہاں پر ٹریکٹر ہوتے ہیں اور ٹوٹی دیواریں ہوتی ہیں تو ابھی ٹوٹی دیوار تو تجھے ٹوٹی دیوار ہی چیز ہے نہ بھائی خندر علاقے میں چل جانا وہاں پر تجھے ٹوٹی دیوار بھی مل جائے گی گیم کی طرح لو یار پب جی ہے تو پب جی بڑیا گیم ہے میں بھی کھیلتا ہوں فری فائر بھی کھیلتا ہوں یار ایسے کیا بول رہا میں وہ نہیں دکھائی گئی ہے وہاں پر اگر آپ گھاس کا تیکچر دیکھو گے یا ایک اور بھائی بھائی یہ گرافک دیکھو آج سے لگ بھائی تین چار سال پہلے کا یہ پکچر لیے اس نے گرافک اس میں کہاں پر گاس ہوں گے یار بہت پرانے پکچر لیے اب کیلے بھائی اب کتنا بڑیا گرافک دے رہے ہیں فری فائر والے کیریکٹر کو دیکھو گے کیریکٹر کے فیس کو دیکھو گے تو کافی ایک جیسا ہی لگتا ہے لے بھائی یہ ساگر تو سب چیز نوٹس کرتا ہے یہ کیریکٹر کے اندر ساری چیزیں ڈونڈنا چاہتا ہے یہ کیریکٹر کے اندر یہ ساگر بدلاو نہیں ہے اب وہ چینجز دیکھنے کو مل رہے ہیں فری فائر میں لے بھائی اب اس نے چینج بھی کروا دیا فری فائر میں کمال کا بند ہے پوری بات ایک لائن میں بولتا ہے اور تھوڑی لکھ لیتا سکرپٹ جس میں لائن سے بن جاتے اور ہم بھی بار بار آپ کو روک کر نہیں بتاتے ہیں یہ لیسٹک نہیں لگتا وہاں پر لڑتے ہوئے آپ بادل اٹھا سکتے ہو اور ایک دیوار لگا سکتے ہو لے بھائی لڑتے ہوئے بادل اٹھا سکتے ہیں کس کو بول رہا ہے یہ گلو وال کو بول رہا ہے تو بھائی اب پبجی میں بھی گلو وال آگئی ہے تو کس کو بول رہا ہے یار کیا اصل زندگی میں اگر آپ گن فائٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ ایسا کچھ کر کے ایک دیوار کھڑی کر سکتے ہو آپ نہیں کر سکتے ہو لے لے بھائی تو اصل زندگی میں اتنی گولی کھا لے گا ایک گولی میں بندہ چلا جاتا ہے کوئی بھی چھوٹی چھوٹی پسٹل کیوں نہ ہو آپ کسی بھی جنگل میں جا کے کسی بھی کھمبی کو توڑ کے کھا سکتے ہو کوئی آپ کو کوئی چیئر ملے گی جنگل میں ارے بھائی یہ کیا بول گا ہے کھمبی کس کو پورا مشروب کو بولتا ہے تو جنگل میں کیوں نہیں ہوتا مشروب بھائی جب ضرورت پڑتی ہے سب کچھ کھانا پڑتا ہے کوئی ناچ رہا ہوگا ڈی جے ایسا نہیں ہوتا پٹ یہ غلط نہیں ہے ایسے گیم بہت زیادہ چلتے ہیں لیکن ان کا ایک الگ فین بیس ہوتا ہے یہاں پر کوئی بھی گیم خراب نہیں ہے یہ بس دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی چوئیس کیسی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ فری فائر سے آپ کیا کیا کر سکتے ہو اور گیمنگ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے شاید ہی کوئی اگر آپ کو سیکھنا ہے تو اس کی ویڈیو دیکھو اور پھر آپ سیکھو کچھ اس سے تو میں اس کو تھوڑا فاسٹ کرتا ہوں سلو بہت زیادہ یہ کرییٹر ہوگا جو آپ کو یہ بات کھل کر بتائے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے میں خود بھی گیمر ہوں بھائی یہ خود بتائے گا آپ کو بلکل کلیر بتائے گا اس کی ویڈیو دیکھو آپ لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا تو دیکھو یہ دو طرح کی گیم ہوتے ہیں جس میں تھوڑا سا ریالیسٹک ہوتا ہوتا ہے تو یہاں پر گیم تو نہیں اچھے ہیں گن ساونڈ کی بات کر لیتے ہیں تو ہاں اگین پب جی میں گن ساونڈ کافی ریالیسٹک لگتی ہے یہ بات مانتا ہوں بھائی پب جی میں گن ساونڈ بڑیا ہے بڑیا لگتی ہو چلتی ہے جب بھی بڑیا لگتی ایسی بات نہیں ہے یہ تو صحیح بات بول یہ بندے نے سو میں سو نمبر اس کو ایک ایک گن کی جو گن ساونڈ ہے آپ ان گن کو ریال میں بھی سو لگے تو کافی سیملر ہے جیسے یوزی ہے تو شاہ به جو ساونڈ ہے بلکل ریپیڈ ایسی چلتی ہے سو صحیح یا بھائی یہ صحیح بہت رہی ہے لیکن مہا پر دوسری سایڈ میں دیکھا جائے تو کافی الگ ہے اب ریالیسٹک کی بات کریں تو بائک وہا پر دیکھنے کو ملی ہیں تو ایک جیسی بائک ہے اصلی جیسی لگتی ہے یہاں پر free fire جنگل میں سپورٹس بائک چلانا روڈ بھی بنا رکھے اس پر چلا سکتے کمال کی بات کر رہے یار تو کوئی نہیں چلا تھا سپورٹس بھائی کون چلا تھا جنگل میں کوئی نہیں چلا تھا بھائی بھائی بھولا بن رہا ہے گرافک دیکھو دس سال پرانے لے رکھی ہیں سوری یار بھائی میر سے ویڈیو بیٹھ میں بند ہو گئی تھی چل دوبارہ جنگل میں کوئی نہیں چلا تھا تو وہ چیز ہے دھیان دینے بھائی نے گرافک بھائی نہیں ہے اور آپ بورڈ پر اڑ سکتے ہیں جنگل میں بورڈ کہاں سے آیا اگین وہاں پر لے بھائی وہ گیم ہے گیم کی طرح لے یار تو کیوں ریل لائف میں کمپیر کر رہا اس کو ڈروپ آتی ہے ڈرونز آپ 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 کو آئیڈیا مل گیا نہیں نہیں پب جی میں ڈروپ نہیں آتے یار تو کس کی سپورٹ کر رہا ہے یار کیا ہے تو ہے کیا ڈروپ تو گیم ہے تو گیم کی طرح لے بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کیا کر رہا ہے اور تو ایسے بات کر رہا ہے تو ایسے نہیں بولا تینے پیٹی بنتی ہے بندے مارنے کے بعد کہاں پیٹی بنتی ہے یہ لائف میں سارا کچھ کمپیر کر رہا ہے یہ بندہ کیسے کیسے کیا ہے تو لوگوں کی پسند کے قرارن لوگوں کو گرافک کی وجہ سے وہ پسند دیں گے دوسری ایک وجہ اور ہے کس کو پسند نہیں ہے گرافک میں تو ابھی جا پلے سٹور پر اس کی ریٹنگ چیک کرو ڈاؤن لوڈ چیک کر کتنے لوگ بیوکوف ہے گیا تو ہی ہے ایک شانہ بندہ دنیا میں کتنے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں اس سے ہی بیوکوف بنا رہا ہے شب کو کی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا پب جی گیا ہے جو ہمارا پب جی گیا وہ فری فائر کی وجہ سے گیا ہے ہمارا کس کا تیرا کیل دے گیا ہے گیا بھائی ہمارا بھی تھا ہم بھی کھیلتے ہیں ابھی بھی کھیلتے ہیں کیا بات ہے اس میں میں نہیں یہ دولوگ الگ کم پریا یار اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بولا یار کمپیٹیشن میں نے ہٹا دیا ہوگا ہمارا پیارا گام پب جی کو ہٹایا ڈا نہیں ہے اب جو پب ج liber garz ہے جب پب جی کھیلتا ہجایا پب جی خیلنے لگ جائے گا پب جی خیلتا ہوتا پholes کو بھی پوائنٹس جانو گیا چلیک ہے تو ہم ٹھوائنٹس جانو گی مجھے originally وہ نہیں چل رہی تمہارا تو عجیب سا ہے اور واقعی میں جو مومنٹ ہے وہ تھوڑا ریلیسٹک نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گیم خراب ہے وہ گیم اچھا ہے اب میں آپ کو ایک سیکریٹ بات بتاتا ہوں چونکہ اس ویڈیو کے بعد شاید سیکریٹ رہے گی نہیں جتنے بھی سٹریمرز ابھی نئے آئے ہیں جو فری فائر کو سٹریم کر رہے ہیں ان کا چینل زیادہ تیزی سے گروہ کر رہا ہے زیادہ گروہ تو ہوگا بھئی پوپلر گیم میں اتنے لوگ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو دیکھیں گے سارے دیکھیں گے ویڈیویس میں گیا میں بھی بناتا ہوں جو پوپلر گیم اس کی بنائیں گے چینل گروہ کرنے کے لئے پیسے کمہ رہے ہیں وہ زیادہ سکسسفل ہو رہے ہیں کیونکہ فری فائر گیم کی دیمانڈ جسا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے فری فائر گیم کی دیمانڈ بہت زیادہ ہے لوگ دیکھنا پسند لے بھئی اپنی اور ہو گیا یہ فری فائر کی اور ہو گیا اب دیکھ لو کرتے ہیں آپ اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھو سٹریم اٹھا کے دیکھو تو فری فائر میں یہ کوئی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے کیونکہ یہاں پر میں فری فائر کی برائی بھی کر چکا ہوں کہ اس کے گرافک سچے نہیں ہے مزہ نہیں آتا کھیلنے میں بہت ایک ریالیٹی بتا رہا ہوں اگر آپ ایک کانٹینٹ کریٹر ہیں اور اگر آپ فری فائر کو سٹریم نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کانٹینٹ کریٹر ہونا تو ایسے بیجت ہی کر دینا فری فائر کی آپ کی ویڈیو چل جائے گی ٹھیک ہے نا بھئی بہت ساری چیزیں مس کر رہے ہیں کیونکہ اس کی بھی آڈینس بہت زیادہ ہے یہ ان لوگوں کی پسند ہے جن کے دیوائیسز پب جی کو ہینڈل نہیں کر سکتے تھے یہ ان لوگوں کی پسند ہے جنہوں نے پب جی سے اب فری فائر میں سوچ کر لیا ہے یہ ان لوگوں کی پسند ہے جو ابھی بھی انڈیا میں لیگلی ٹورنمنٹ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایسپورٹس کی جو ٹورنمنٹ ہیں وہ فری فائر ہی اورگنائز کر رہا ہے پب جی نہیں کرا سکتا بکز وہ افیشلی بین ہے تو بھئی بین تو ہے فری فائر کھیلنے میں کیا برائی ہے تو کمال کی بات کر رہے ہیں کس کی اور ہے کس کی اور تو سمجھ گئے آپ میری بات کو تو اس جسٹ اگر گیم ہیٹ نہ کریں آپ اس سے کھیلیں اگر پبلک کو پسند ہے ایک کانٹنٹ کریٹر کے لیے کیا ماتر کرتا ہے اس کی پرسنل اوپینیو تو ماتر کرتا ہے بھائی تو ہیٹ خود فیلا رہا ہے جس طریقے سے بتا رہے پب جی بیکار فری فائر بیکار کوئی بیکار نہیں ہے گیم ساری بڑی ہے میں ساری گیم کھیلتا ہوں ساری ساری گیم کھیلتی ہے جو پب جی کھیلتا تھا وہ فری فائر کھیل رہا ہے بعد میں پب جی واپس کھیل دیگا کرتی ہے بہت یہ بھی ماتر کرتا ہے کہ اس کی آرڈینس کیا دیکھنا چاہتی ہے سارٹنگ میں میں نے یہ گلتی کی تھی اس لئے میں آپ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نئے گیمنگ کریٹر ہیں یا جو بھی گیمنگ کرنے والے لوگ ہیں اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ آپ اپنی پسند کا دھیان رکھیں لیکن آپ اپنی آرڈینس کے پسند کا بھی دھیان رکھیں سارٹنگ میں میں ایسی ویڈیوز بناتا تھا جو مجھے پسند تھی لیکن آرڈینس کو وہ پسند نہیں تھی تو اس پر ویوز نہیں آتے تھے آج کل نے اس چیز کے پر بات کرتا لو بھائی بیس آج کے لیے اتنے بعد میں یہ اپنے رام کانے سنا رہے گا کچرا سنا رہا ہے ابھی آپ اپنے سٹوری بتا رہیے اپنے گوش سے کچھ نہیں لینا بھائی ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کر دینا تو بیس آج کے لیے اتنے